السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ڈیلی ولوگز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ آپ لوگ کسی بھی اپلیکیشن کا لائٹ ورزن کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے فون میں تھوڑی کم سپیس ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی سوشل میڈیا کی اپ یا کوئی گیم آپ ڈاؤنلوڈ کرے جس کا سائز بڑا ہے تو آپ اس اپ کو اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیم وے میں اور سیم وے میں اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن اس결ی آپ لائٹ ورزن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی سمارٹ فون میں اگر کم سٹوریج ہے تو آپ لوگ ہر ایک application چاہے وہ gaming application ہو یا پھر کوئی اور application ہو اس میں اکثر ان کے لائٹ ورزن ہوتے ہیں جن کو آپ داونوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے آج ہم لوگ انسٹرégerوریم کا لائٹ ورزن تو سب سے پہلے میں فون کو ا repo کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے play store play store پہ میں نے کلک کر دیا اور یہاں پہ میں سرچ کر دیتا ہوں instagram light تو یہ دیکھیں میں نے سرچ کر دیا یہاں پہ سب سے پہلے یہ option آگیا instagram light یہ دیکھیں آپ instagram light اس کو میں الانگر کر دیتا ہوں تو دیکھیں انسٹال پہ کلک کر کے یہ اب انسٹال ہو رہی ہے پینڈنگ پینڈنگ شو ہو رہا ہے دیکھیں 2.63 MB کی اپلیکیشن ہے جو کی بہت ہی کم اس کا سائز ہے اس اپلیکیشن کا اور یہ اتنی ہی جلدی میں ڈاؤنڈ ہو گئی دیکھیں 2.63 MB تو کچھ بھی نہیں ہوا ایک گانہ بھی آج اگر آپ اپنے سمارٹ فون میں ڈاؤنڈ کرتے ہیں وہ بھی 3-4-5 MB کا ہوتا ہی ہے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے جو اپلیکیشن ہے اس کا لائٹ ورژن ڈاؤنڈ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اس کی انسٹال گرام لائٹ اپلیکیشن ڈاؤنڈ ہو چکی ہے اس کا لائٹ ورژن ہے اب اگر آپ کی فون میں کوئی سٹورج کی پرابلم ہے تو آپ لائٹ ورژن اپلیکیشن کا ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیس بک و اگرہ کی بھی لائٹ ورژن کے اپلیکیشن آتی ہے آپ چاہے تو ان کو بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ آپ کسی بھی اپلیکیشن کا لائٹ ورژن ڈاؤنڈ کر کے آپ نے فون کی میموری کو بچا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا ویڈیو آج کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو یار لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے تو یار سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں اکثر آپ کے لئے ایسے ویڈیوز لاتے رہتا ہوں میری ویڈیوز کو آپ اپنے دوست و شیدانوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں لال کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ